زند کے علاقے کنزکور سے عدل حفیظ صاحب پوچھتے ہیں تراوی کی کتنی راکت پڑھنا سنت ہے کیا بیس راکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو دفعہ تراوی یعنی اس کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس میں کوئی تعداد کا احتمام اور تہشدہ چیز نہیں تھی اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں جذبے سے شریک ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر واجب نہ ہو جائے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر میں پڑھنا شروع کر دی اور صاحب اکرام بھی اسی طرح منتشر اپنے اپنی طرح سے پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح معاملہ چلا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کا زمانہ ہے اس میں ترابی کا احتمام تو ہوتا تھا لیکن اس میں تعداد کا اتنا تعاین نہیں تھا اور کہیں پہ بھی پڑھ لی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتشر جماعتیں ہو رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے عبیع بن قاب رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان سب کو جمع کر دیا اور پھر جو ہے اس کا احتمام شروع ہو گیا آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی تعداد بھی تیہ کر دی تو یہ تو ٹھیک ہے کہ پہلے تعداد واضح نہیں تھی واضح طور پر تیہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی لیکن ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول بھی موجود ہے کہ میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت پہ بھی عمل کرو تو اگر پہلے اجمال تھا اور اس کی وضاحت جو ہے وہ خلیفہ راشد کے زمانے میں آگئی اور امام صاحبہ نے اس کو لے لیا اور لیا بھی کیسا کہ اس زمانے سے آج تک حرمین میں بھی اس رکھت ہی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بیس رکھت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اگر اس کی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا جو ایک حدیث ہے اس میں زوف ہو اس کے بوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اس کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر اس کو جو امت نے لیا کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں اور دنیا میں پانچ دس فیصد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے اختلاف رکھتے ہوں تو اس لحاظ سے بیس رکھت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور مزید یہ بات کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ زیادہ کے قائل ہیں مطلب چھتیس کے قائل ہیں بیس سے کم کا یعنی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا اس طرح کا تو اس وجہ سے بیس کو تو بالکل یقینی ماننا چاہیے جو حضرات کہتے ہیں کہ آٹھ رکھت ہے اول تو وہ بہت کم ہیں یعنی بہت کم علماء اس طرف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مستدل ہے وہ حدیث ہے جس کو ہم عام اہل سنت والجماعت کے مشایخ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحجد کے بارے میں یہ ترابی کے بارے میں نہیں اور خود امام بخیر احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دونوں باپ باندھے تحجد کا الگ باندھا ہے اس میں آہدت آشہ رضی اللہ عنہ آٹھ رکھت والی حدیث ذکر کی اور ترابی کا الگ باندھا ہے جس کے اندر قیام رمضان کا ذکر کیا تو یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں اور جو شبہ بعض لوگ دیتے ہیں حدیث دکھا کے کہ آٹھ پڑی ہیں تو وہ تحجد کے بارے میں ہیں اور وہ رمضان سے پہلے بھی پڑی جاتی تھی رمضان کے اندر بھی پڑی جاتی تھی اور دونوں میں اس کو آٹھ رکھت پڑا جاتا تھا تو وہ تو اپنی جگہ ہے اور جو اس وقت پڑی جاتی تھی یعنی ترابی کی نماز یہ بیس رکھت تھی موسیقی موسیقی